بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑا دورد و السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ کی آل پر السلام علیکم گائز آج ہم بہت مزیدار ڈش بنا رہے ہیں گرمیوں کی آمد اور گرمیوں کا سٹارٹ اسی سے ہی ہوتے ہیں اس ڈش سے ہوتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کچنار گوشتی یہ دیکھیں بلکل فریش ابھی ابھی میرے درخت سے میرے گھر میں درخت ہے کچنار کا ابھی ابھی ٹوٹوڑی ہے اس سے اور ابھی میں جسٹ پکانے کے لئے آگئی ہوں بلکل فریش ہے یہ مٹن ہے اور یہ کچنار اس کے ساتھ آج ہم تندوری روٹی بھی انشاءاللہ بنائیں گے یہ گرمیوں کی آمد کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ گرمیاں آگئی ہیں تو کچنار کی پہلی ڈش ہماری آج کچنار گرمیوں کی بن رہی ہے کچنار گوشت بہت سارے لوگوں کی فرمائش بھی تھی میرے ریورس کی جیسے ہی کچنار آئے گی ہم فوراں پکائیں گے تو آج ماشاءاللہ بلکل تیار تھے مجھے سرمائش نے بتایا کہ بلکل تیار ہے کچنار تو میں نے کہا چلیں آج ہی فریش اتار کے دو اور آج ہی ہم بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے ہماری بلکل فریش کچنار بہت مزے گی مجھے خود بہت پسند ہے ذاتی طور پر ہم سب کو پسند ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے آج یہ بنا رہے ہیں کچنار گوشت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ جس پکر میں ڈالتے ہیں آپ کے ساتھ پانی میں ڈالو گا تھا پہلے سے بسم اللہ رمانے رہی پیاز یہ ہے جی ایک بڑا پیاز ہے لسن ڈالو بھر ہوگا ناو بس اس نکھنا کافی ہے ایک ٹی سپون لسن جیسے میں بنائرہ گا یا سے بنائیے کا کیونکہ اکشنار میں میں سے ہرا دھنیا بالکل نہیں ڈالوں گی ٹماتے بلکل نہیں ڈالوں گی ٹماتے ڈال دوں ہ ہرا دھنیا ڈال دوں ہرا دھنیا بھر تھے ہرا دھنیا بھر کے ساتھ حوام ہوسس ب HU.'" کچنار کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے ہم چونکہ اریجنل ٹیسٹ چھتے ہیں کچنار کا کچنار کا توو اس میں دھنیا نہیں ڈالیں گے اس میں دھنیا چھتے ہیں 1 1⁄2 تیسپون دھنیا 2 گرم سالہ 2 سپون دل دل دو اس میں آئل زرہ اچھا لگتا ہے بلکل آئل کے بغیر نہیں اچھی لگتی اس کو ہم بند کرتے ہیں گوکر کو ویٹ لگاتے ہیں جیسے ہی گوشت گل جائے گا پھر میں آپ سے شیئر کروں گی یہ جی گوشت گل گیا ہے تقریباً گل گیا ہے بس تھوڑا سی کسر ہے اس کے اندر کیونکہ میں کچنار ڈالوں گی کچنار کے ساتھ بھی کچھ گلے گا تقریباً گل گیا ہے گوشت اس میں ہم لسی ڈالوں گی یہ لسی میں نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے اس میں لسی بھی ضرور جائے گی اور کچنار جائے گی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں ایبزارب ہو جائے لسی مسالہ پورا کچنار میں ڈال دیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتی تھی یہ دیکھیں اتنا بڑا کین میرے پاس آتا ہے تو اسی لیے میں لسی استعمال کرتے ہوں میری فرینڈ ہیں میری بہن ہیں بہت پیاری بہن ہیں مجھے ہر دوسرے دن وہ مجھے بھیج دیتی ہیں اتنا بڑا کین تو اس لیے میں لسی یوز کرتی ہوں میں ٹماتر نہیں ڈالتی میں وہ بھی نہیں ڈالتی کوئی دہی بھی نہیں ڈالتی مجھے لینی بھی نہیں پڑتی ٹماتر اور دہی کچھ بھی نہیں ڈانا پڑتا یہ ہر بکت میرے پاس آریلیبل ہوتی ہے تو میں نے کہا اپنی ویورز کو منشن کرا دکھا دوں گی بلکہ اتنی لسی ہوتی اس لیے میں لسی ہی یوز کرتی ہوں تو ہر دوسرے دن میرے پاس اتنا بڑا کین جد آجاتے ہیں بلکہ میں اپنے نیبرز میں بھی دیتی ہوں میں گھر بھی یوز کرتی ہوں اب اس میں ہم کچھنار ڈال رہے ہیں بسم اللہ حضر مالے بھی وافر مقدار میں ڈالوں گی کیونکہ گھر کی ہے کچھنار اس لیے وافری ڈالتے ہیں اب اس کے اندر لسی بھی ڈال رہے ہیں ساتھ میں ہی جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں آپ ویسی ہی ڈال کریں اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹر چیزیں ڈالیں گے تو پھر میں اچھی بنے گی کچھنار آپ تیز کرو اس کی ہری مرچ میں نہیں ڈالوں گی اس کے اندر حلدی بھی نہیں ڈالی ادرک بھی نہیں ڈالا میں نے ٹماٹر نہیں ڈالے میں نے ہرا دھنیا بھی نہیں ڈالوں گی آپ دیکھ لیں جو چیزیں میں ڈالی ہیں جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے مطابق بنائیے گا تو بہت اچھی بنے گی اگر آپ ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو ہرا دھنیا کا ٹیسٹ آ جائے گا کیونکہ کچھنار کا ماشال اتنا پیارا خود ٹیسٹ ہوتا ہے اتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے تو اس کو ہم تو نہ بیل کریں اسی لیے میں کچھنار میں وہ چیزیں نہیں ڈالتی جو جس میں ڈالنی ہوتی ہیں ٹماٹر میں نے پچھے دنوں علو بنائے تھے اس میں ٹماٹر ڈالے تھے اس میں جانے جاتے ہیں ٹماٹر ہوا ٹما ٹما ٹا ٹم پیاری ڈالنی ہوتی ہے کچھنا ڈالنی ہوتی ہیں ہی ٹا 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 ٹیسٹ کھانے میں جانے گی لیکن یا اپنیٰ لیکن ڈالتی ہے پچھے دینیے آپ کو دکھاتے ہوتی ہے اس کی ٹما ٹی拍 TO Pediat ٹما ٹا 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 ہوتی دار ڈالنی ہ خوشی اے ڈالنا masculine بہت مزیدار بنے گی کشنات یہ بھی نیسی بھنائی کریں نسی ڈالی تھی نا اس کے اندر اچھی بھنائی کرتے پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہر کا شربہ رکھیں گے زیادہ پتلا نہیں رکھیں گے لیکن جن کو گھنیے بھی نہیں ہوگی ہر کا شربہ ہوگا بہت مزیدار بنے گی آپ ایسی بنائیے گا بہت اچھی بنے گی اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو بہت مزیدار بنے گی پھر اگر اپنی مرضی کریں گے ادرک ڈالیں گے ہلڈی ڈالیں گے ہر ادھنیا ڈالیں گے پھر وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو میں چاہ رہی ہوں آپ کو دینا ایکسٹر چیزیں بلکل نہیں ڈالتی جو اچھی لگتے ہیں وہی ڈالتے ہیں اب اتنی پیاری خوشبو آرہی ہے میں بھنائی کر رہی ہوں کشنار کی بہت زبردست خوشبو آرہی ہے یہ بھنائی ہوگی ہے یہ دیکھیں آئی نکل آئی ہے اس کا اب میں اس میں پانی ڈالتی ہیں اور پانی ڈالتی ہیں سارا ڈال دیں تھوڑا سار دیں اب ہم اس کو گیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ کشنار اچھی طرح گل جائے تھوڑی چی قصر گوشت میں بھی ہے میں نے اسی لیے گوشت میں تھوڑی چی قصر رکھی تھی تاکہ اچھی طرح ہافتا دیں اچھی طرح گھنائی بھی ہو جائے اور گوشت اس میں گل بھیجائے ساتھ میں تاکہ نیشن ہو جائے بھنائی کے ٹائم گوشت اسی لیے میں نے تھوڑا سا تسر رکھ دیتی اب اس کو ہم بند کرتے ہیں پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی جب تیار ہو جائے گا پھر دیش آؤٹ کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے کریں گے یہ دیکھیں جی کچھنار گل گئی ہے اور مرشاللہ شبہ بھی چک ہے پھر اچھا میں اس کو گڑھا کروں گی پھر دیش آؤٹ کرتے ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو ہم نےines کی جب نیشن کر دیئے میں تندور کی روٹی بھی بناؤں گی اوان آن کر دیئے میں نے پری ہیٹ کر دیا بلکہ یہ دیکھیں یہ پیڑا بھی بناؤں رہا ہے یہ ہمارا یہ اوان بھی پری ہیٹ ہو رہے ہے میں تندور کی روٹی بھی ساتھ میں رکھوں گی گیبلیس کے ساتھ تندور کی روٹی بہت اچھی لگتی ہے آج ہوں دل میں دکھاتی ہوں آپ کو دل یہ کچنار بلکل گل گئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں بہت اچھی گل گئی ہے بس اس کو میں رکھتی ہوں ابھی شیئر کرتی ہوں آپ سے روٹی بھی شیئر کرتے ہیں اور کچنار بھی ایٹی شوٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی ایسے بنائیے گا بہت مزید ہی لگے گی گرمیوں کا اپتداد ہو رہی ہے ہمارے گر میں یہ ratsam training بھی بھ Soldier میں بنے روٹی اس کو پھر وغم میں رکھیں گے اب نچے سے پک گئی ہے میں اس کو عوز میں ٹھیکٹے کے پہر آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جس اس نے رکھا ہے آặ AK lion dictionary میں اب اس میں رکھ رہے ہیں ہم چھبی میں یہ ہمارا سریکیوں کا ایک سٹائل ہے اپنے اوریجنل چیز چھبی میں رکھی ہے اب میں ریش آٹ کرتی ہوں سوالن وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے جی ہماری آج کی دیش کچنار گوشت بہت مزے کا بنا ہو گئے بہت لزیزی ہے ہماری تندھور کی روٹی یہ ہے جی آج کی ہماری دیش پسند آئے تو اس کو شیر بھی کیجئے بگا لائک بھی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ریسیپی آپ کو ٹائم پر مل سکے دیلی مل سکے میں دیلی بیس پر بناتی ہوں ویڈیو تو آپ کو دیلی ملتی رہے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ پسند کریں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے انتظار ہوتا ہے کمنٹس آتے بھی ہیں بہت تعریف کرتے ہیں مجھے خوش ہی ہوتی ہے اپنے کمنٹس پڑھ کر اپنے بارے میں تو ضرور کمنٹس کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ